اسلام علیکم تو بھائی آج ہم لوگ پریس کلپ پہ جمع ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو کل ایک ثانیہ ہوا ہے جو ایک ٹکٹوکر کو جو ہے وہ مارکٹ میں ایک گارڈ نے گولی مارکٹ شوٹ کر دیا صرف اس کا ریزن کیا تھا کہ ایک ویڈیو بنانا ایک پاکستان انڈیا کے میچ کے ریویو پہ فیڈبیک لینا تو اس کے اوپر آج ہم یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں ہماری پوری سوشل میڈیا ٹیم یہاں پہ احتجاج کر رہی ہے اور یہ سین چل رہا ہے تو آپ کو ڈیٹیل یہاں سے شیئر کرتے ہیں ہم لوگ ساتھ رہے ہیں اور دیکھیں اور اس سے محیم کا حصہ بنے اور گورنمنٹ سے ہم تحفظ کی انصاف کی جو ہے ریکویس کر رہے ہیں تو باور بھائی سے گولیں گے ہم کے باور بھی کچھ فیڈبیک لیں ہمیں یار میں ابھی دو تین لوگ کو بتایا کل جب میں نے پہلے سنا تو مجھے تو پہلے پتا ہی چلا کہ کیا ہوا ہے میں لوکیشن پہ گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بچارے کا خون وہاں پڑا ہوا ہے اور بچارہ ایک ریویو جس طرح آپ ابھی مجھ سے لے رہے ہیں اسی طرح سے وہ ریویو لینے کے لیے وہاں پہ گیا تھا ریویو لیتے لیتے اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ گن نکال لے گا اور اتنا اگریسی بہ جائے گا کہ وہ فائر کر دے گا تو اس نے غصے میں آکے اتنا وہ غصہ کر گیا اس نے صرف یہ بولا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں انڈیا میں کون جیتے گا وہ بات مجھے کہ یہ ہٹا لو میرے آگے سے موبائل ہونا ہے فائر کر دوں گا اور اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوا وہ سمجھے چاہتا ایسی غصے میں بولنا ہے نہیں کرے گا کوئی اتنی دیر میں اس نے گن نکال لیا اس نے ایک فائر کیا وہ دیوار پر لگا ہے دوسرا فائر اس نے کیا ہے وہ اس کے بازو کے نیچے لکھے کمر سے نکل گیا ہے ڈا سپورٹ بھیجارہ گر گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ لوگ وہاں جمع ہو گئے لیکن اس کو اٹھا نہیں رہے اگر آپ کسی ٹی ٹی فوٹیج بھی دکھیں گے کہ لوگ اس کو اٹھا نہیں رہے اس کے بعد بڑی دیر کے بعد 5-7 منٹ بعد لوگ آئے ہیں انہوں نے اس کو رکشے میں ڈالا ہے ایمبولنس بھی نہیں آئی نہ پولیس آئی اور اس کی رکشے میں ہی بندے کی ٹیتھ ہو گئی اکیلا وہ اپنے گھر کا کمانے والا تھا دو ایک سال کی اس کی بیٹی ہے اور ڈھائی سال کا اس کا بیٹا ہے اب وہ سمجھ لیں اس نے ایک زندگی خراب نہیں کی اس بندے نے اس کے بچوں کی زندگی اس کی بی بی کی زندگی اس کے مواب کی زندگی سب برباد کر دی اور یہی ہم مطالبہ لوگوں سے کریں گے کہ جب آپ کسی سیکیورٹی گارڈ کو رکھیں تو اس کی ذہنی کی افیت دیکھ لیں کہ وہ کیسی کیونکہ اس کے ہاتھ میں اصلہ ہے وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے تو بجائے کہ وہ لوگ ہماری حفاظت کے اُلٹا وہ ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ ہمیں اس کے پر سوچنا چاہیے اور حکومت کو ہماری پروٹیکشن کے لیے سوشل میڈیا انفلنسر کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ساتھ کو انصاف دو ساتھ کو انصاف دو کہ یہ انصاف تھے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذاتے ہم نہیں مانتے حق قتل کا حساب دو حق قتل کا حساب دو حق قتل کا حساب دو سلام علیکم سب سے پہلے تو دیکھو بھائی آر سوشل میڈیا حوالے ساتھ جمع ہوئے چون جمع ہوئے کیونکہ دیکھو یہ بلکل ایسے بندے کی جان گئی ہے کہ بڑا مجھے حیرت ہو رہی ہے کراچی شہر کے اوپر کہ یہاں پر اتنی ایورنس ہونے کے بعد اتنا شہور ہونے کے بعد ایک بے گناہ کو گولی مار دی گئی نہ وہ کچھ کر رہا تھا نہ وہ ڈکیتی مار رہا تھا وہ گاٹ جو گھرے لو تنازے کے اوپر جو گاٹ جتنے بھی بیٹے میں یہ میری کزاری سے بھائی جتنی بھی کمپنیز ان گاٹوں کو چلا رہی ہیں وہ پہلے ان کی ذہنی جو ہے نا ان کی پہلے تربیت کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اصلہ دیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ان کے آگے سے گزرتے ہیں یہ تو یہ تو وہ روپ اسٹیار کر چکے ہیں کہ آج ایک مار ہے کل کو یہ چھے ہاتھ مینہ مار دیں تو لہٰذا جتنی بھی کمپنیز ہیں پرائیوٹ بھائی جو گلی کے نکڑ پہ بیٹھے میں جو گھروں کے باہر بیٹھے میں گاٹ وہ ذہنی مریض ہیں کون سا نشہ کرتے ہیں نشوں کے اندر بیٹے میں ان کا کوئی چیک اپ نہیں ہے ان کی کوئی لیووٹری نہیں ہے وہ بھائی ان کو چیک کر کے ان کی ہاتھ میں اصلہ دو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ماریں گے یہ کب تک جانے جائیں گی پہلے تو ڈھکیتوں سے ہم لوگ بلکل گھر آئے ہوئے تھے اب ہم گاڑوں کو دیکھتے بھی ڈر کے جائیں گیا ابے جب ہم پہلے ڈھکیتوں کو دیکھتے ڈر رہے ہیں جو ہمارے محافظ جو گاڑ بیٹھے ہیں ہر گلی کے نکڑ پہ گاڑ بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں اصلہ ہے اصلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنگ ہے وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے تو لہٰذا آپ لوگ اس کی ذہنی کیفیت کا کیوں نہیں علاج کر رہے کیوں اصلہ دے رہے ہیں کون سی کمپنی آئے جنہوں نے اس شریف دو بچے ہیں اس آدمی کے وہ دبائی سے آئے ایک لوٹا بیٹا تھا وہ جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا جا کے جن کے باپوں کا سر پہ سایا ہے ان کے گھر کے اندر کرچے پورے نہیں ہو رہے ان کا باپ چلا ہے کہ ان بچوں کو ان پا لے گا ہم تو ویڈیو بنا کے گھر چلے جائیں گے کوئی ہے ان بچوں یتیموں کی سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون ہے جو ان کے گھر میں راشن نلوائے گا ابے ہم سے پوچھو ہم زندہ ہوتے ہوئی بھی اپنے بچوں کی خواہشت پوری نہیں کر پا رہے تو لہٰذا یہ میرا میسیج ہے بھائی پوری سوشل میڈیا کی طرف سے کہ ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اگر ہمارے کسی بھی بہت پہ یا پورے پاکستان میں یا پورے کراچی میں کسی بھی بے گناہ کا خون جائے گا ہم کڑے بھائی ہم بھی روڈوں پہ ہوتے ہیں آج وہ گیا ہے کل کو ہم نہ چلے جائیں لہٰذا یتیم ہونے سے بچھاؤ بچوں کو جتنی بھی یہ پرائیوٹ کمپنی ہے جو بھرم بازیاں چل رہی ہیں ان کے ہسلے ان کے ہاتھ میں تب دیے جائیں گے جب ان کا چیک اپ ہوگا ان کا بلیڈ ٹیسٹ ہوگا یہ کون سا نشا کر کے بیٹھ رہے ہیں اور وہ گارڈ کہہ رہا تھا تین چار دن سے مجھ سے ہسلہ لے لے ورنہ میں کسی کو مار دوں گا ابھی جب تیرا گھرے لوں مسئلہ ہے چھٹی لے کے گھر جا دوسرے کے گھر بروات کرنے کا تجھے آرڈر کیا ہے خود خود ہی آرام ہے کتل جائے ہو آرام ہے کیوں کر رہے ہو کسی کا تمہارے ہاتھ میں کیسے ہسلہ دیا جب تمہارا گھرے لوں تنازہ ہے تو تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو چھٹی دو اس کو گھر بے جو آئندہ ایسا گارڈ کوئی بھی آپ کو کہیں ملے آپ اس کی فوراں کمپلین کریں اس کی چھٹی کروائے بھلے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو کسی بھی بنگلے کے آگے ہو کسی بھی گارڈ کو آپ نہ خوشگوار دیکھیں اور آپ کو لگے کہ وہ سن کی ہے نفسیاتی ہے یا وہ کچھ اکھڑی بات کر رہا ہے اس کی فوراں اس کی اپلیکیشن دیں اس کی درخواست ہے اس کو وہاں سے نکالیں یہ میرا پیغام تھا دعاوں میں آج رکھیے گا تو ہمارے ساتھ ساتھ کے کلاس فیلو ہے تھوڑا ساتھ سے مطالق بتائیے گا ساتھ بلکل سٹرگلنگ یوٹیوبر تھے ابھی کیونکہ بہت سے بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ جوپ نہیں ہے وہ کوشی کے کر رہے تھے کہ اگر تھوڑا سا یوٹیوب چل جائے گا تھوڑی انکام آنا شروع جائے گی تو ساتھ بس طرح کا ایک شخص ترورت بتائیں بلکل ساتھ کے ساتھ میں نے کلاس فیلو ہے میرا بچپن سے میں اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور انتہائی شریف و نیاہی اماندال لڑکا تھا اور بہت ہی محنت سے اپنا گھر چلا رہا تھا لازت اس نے رمضان میں میرے ادارے کے اندر معذور بچوں کے ساتھ ملکے ایک دارچن ڈرائیو کی ایک کور کیا تو اس نے ایک ملوگ بنایا تھا میری اس کے ساتھ ملاقات ادھر ہوئی تھی تو ادھر بھی وہ پیار محبت سے اور بہت شفقت سے پیش آ رہا تھا اور اپنی فیملی فانینشلی طور پر بھی پریشان تھے کہہ رہے ہیں بچے دن با دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور نہ ان کی ہیلپ کرنی ہے میں دبائی چھوڑ کر آگی ہوں پاکستان میں میں ایم بی اے کیا ہوا لڑکا ہے بھئی خوف کرو خدا گا ہے ایم بی اے ماسٹرز کیا ہوا لڑکا ہے وہ جوب کے لیے دربادر گھوم رہا تھا اس نے اللہ بابت چلو خیر ہے جوب جب تک ملے کی ملے جب تک میں یہ یوٹیوب کے نا ویلاؤگرز وغیرہ بنانا شروع کر دیتا ٹک ٹاک بنانا کیا تھا اس سے مجھے کوئی انڈنگ ہو جائے لیکن کیا پتا تھا اللہ نے ایسا کرنا تھا کہ اس گارڈ کے اب میرے سیکیورٹی کمپنیز کے ساتھ مطالبہ ہے کہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان سیکیورٹی کمپنیز کو ذرا دے کے ان کو چیک کریں کہ بھئی ان کو اصلے کی چلانا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے پہلی بات تو یہ 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 مو اٹھا کے جو بھی بندہ آتا اس کے ایسی رکھا اوریجنل اس کو ہائر کر لیتے ہیں لہذا ریکویسٹ ان کے میڈیکل ٹیسک کرائے جائے ان کو سائکولوجیکل جو ایشیوز ہیں پہلے ان کا اوڈ ایگزائم ان کو لے پھر ان کو جوپ کو آفر لیٹر دیا جائے چکوٹی گارڈ کے لیے معمولی سے حالہ کے تنخواہ ہوتی ہیں ان کی اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا یہ ہیپن کر جاتے ہیں پیچھے آداد و شمار آپ دیکھ لیں ڈکیتیوں کے بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں بینک روبریز میں آدھے سے زیادہ تو سکورٹی گارڈ ملے ہوئے ہوتے پوری پوری کیش من لوٹ لیتے ہیں وہ لوگ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ خدا رہا ساتھ کو انصاف دیا جائے اس کے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے وہ تو ایک بندہ تھا اپنے گھر کا وہ چلا گیا ہے اب چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں عدالتوں میں کون آئے گا میری چیف جسٹس پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو سو مو نوٹس لیا جائے سو مو نوٹس لیا جائے اور اس کے بچوں کی یہ ہے کہ ایک ڈیڑھ سال کا ایک تین سال کا بچہ اس کا ہے ظلم ہو گیا یہ ہے اور آپ کو بچے سویں میں صبح اس کے باپ کا جناز ہے میں اس سے بولا نہیں جا رہا ہے میں کس طریقے سے آپ کو بیان کروں کیفیت جو ہماری رات سے گزاری ہے اللہ باغ اس کی مقفلت فرمائے آپ لوگ بھی پلیز اپنا حل کا ادار کریں اور اس کو سپورٹ کریں اس کی فیملی کو اچھا ہمارے ساتھ دیگر یوٹیوبرز بھی ان سے بھی بات چیت کرواتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کراچی سار ایک سبر کر جائے سار ایک کراچی والے دیکھیں پہلے ہم یہ ہوتا تھا کہ موبائل سٹیشن ہمیں مار دیتے ہیں اب جو محافظ ہیں وہ ہی ہمیں مار رہے ہیں تو ہم کسے اپنے محافظ مانگیں گے کسے حقوق مانگیں گے بھائی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور کل رات میں اس لکیشن پہ گیا ابھی جب میں نے سنا تو میرے پاس کافی ساری الگ الگ جگہوں سے میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ یہ کون سا یوٹیوبر ہے پھر ہم نے پتا کیا کہ وہ مین وہ بھائی ہمارے جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ ایکٹف تھے اور پھر میں جب رات کو تقریباً دھائی بجے جا اس لکیشن پہ گیا تو میں نے مارکٹ میں جا کے لوگوں سے پوچھنے ہی کوئیش کی تو لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے لیکن اس میں سے دو تین لوگوں نے مجھ سے بات کی وہاں پہ کہ ہم لوگ یہ بندہ آیا ہمارے پاس پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے اس کے بارے میں ریویو لے رہا تھا اور بہت ہی دیسٹنٹ بندہ میں نے لوگوں سے پوچھا بھی میں نے کہا کوئی ایسی لگا کہ بندے نے کوئی بدتمیزی کی کوئی ایسی بات کی کہ اس کے اوپر اور جب آپ لوگ سی سی ٹی وی پوٹیج دیکھیں گے اس کے اندر بھی وہ بندہ اس کو توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ گارڈ اس کو فائر کر دے گا وہ گارڈ کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی وہ بیٹھا ہوا تھا اس سے جا کے صرف گارڈ سے یہ پوچھا ہے کہ مجھے آپ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بارے اس نے بلا یہ ہٹا لو بنا میں گولی مار دوں گا تو کوئی بھی بندہ یہاں پہ یہ سوچ بھی نہیں ٹی وی پوٹیج میں دیکھیں گے تو بندے کو توقع بھی نہیں وہ ہلا بھی نہیں تو اس کو فائر لگ گیا اور وہ آر پار ہو گیا جب گولی اس کو لگی ہے تو سینے سے لگ کے پیچھے کمر سے پار کر گئی ہے اور وہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے کہ لوگ اس کو اٹھا بھی نہیں ہم لوگ اتنے بیہس ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اس کو اٹھا بھی نہیں رہے اس کو رکشے میں ڈال کے وہاں سے لے کے جایا گیا ہے لیکن دس منٹ کی اندر اس بندے کی موت ہو گئی ہے دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جتنے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر آئے ہوئے ہو اپنی ویڈیو بنا رہے ہو اسی طریقے سے ساتھ بھی اپنی ویڈیو بنانے ایک جگہ پہ پہنچا تھا کل کو کوئی گارڈ اٹھ کے آپ کو آ کے یہاں پہ بولے ویڈیو نہیں بناو اور آپ کا تو کام ہے ویڈیو بنانا تو آپس میں جتنی بھی کمپنیوں والے ہیں گارڈ کمپنیوں والے جو بارہ بارہ پندرہ پندرہ ہزار روپے میں گارڈ کو رکھ لیتے ہیں پتہ نہیں مینٹل گارڈ رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے پاس ایسے مینٹل گارڈ کی سب سے پہلے تربیت ہونی چاہیے ان کا چیک اپ ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں ان کو آپ نے چلتے پھرتے جو ہے وہ بم بنا کے عوام کے درمیان خونی بنا کے جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے مجھے یہ بتاؤ کیا یوٹیوب کے ٹک ٹوک پہ کام کرنے والے لوگ کیا ان کو تحفظ نہیں ہیں میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ جتنی سیکیورٹی کمپنی کے جو ایکسچینج والے لوگ ہیں جو اتنے گارڈ آپ برابر میں چلے جائیں پیچھے چلے جائیں رائٹ چلے جائیں لیفٹ چلے جائیں گارڈ ہی گارڈ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ہمارے سیکیورٹی والے ہیں یہ ہمیں سیکیورٹی فرام کرتے ہیں لیکن کیا اگر یہی سیکیورٹی والے لوگ اگر آپ کو قتل کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم کس سے سیکیورٹی جا کر مانگیں گے تو جتنی سیکیورٹی کمپنی کے جو لوگ ہیں جو کرتے دھرتا ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اپنی کمپنیوں میں ایسے ملازمین کو بھردی کریں جو کم سے کم دوسرے کے کام کو سمجھتے ہوں دوسرے کے کام کی جو مجبوری ہے اس کو سمجھتے ہوں کل کو میں آپ یا کوئی بھی یوٹیوبر اٹھ کے اگر کسی جگہ کے اوپر جاتا ہے اور کوئی بھی گاڑ اٹھ کر اس کو مار دیتا ہے تو اس کا پیچھے ولی وارث کون ہیں اس کے بچے بھائی بتا رہے ہیں اس کے ڈیڑھ سال کا تین سال کے بچے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کل اپنی ویڈیو پہ بیزی ہوں گے مصروف ہوں گے اپنی ویڈیو میں ہم بھول جائیں گے کون ہیں مگر وہ شخص یاد رکھے گا جس کا وہ خون تھا دو بچے یار وہ دو بچوں کو کفالت کون کرے گا میری گزارش ہے وزیرالہ سن صاحب سے میری گزارش ہے گورنر آف سن صاحب سے میری گزارش ہے اس تمام ملک کے بیورکریسی چلانے والے لوگوں سے آپ اس ملک سے کمار ہیں ایک بڑے دل کا مظاہرہ کر کے بڑا معافضہ رکھیں انسان کی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے معافضہ اگر مل جائے گا تو تھوڑا مرہم جو ہے وہ گھر والوں کے اوپر آ جائے گا باقی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو کمپنیوں کے جو لوگ ہیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے ایک بڑا بورٹ تشکیل دیں اور جتنی کمپنیوں کو جو لائسنس دیا جاتا ہے ان کو چیک کریں کہ یہ جو گارڈ رکھتے ہیں جو بینکوں کے باہر دکانوں کے باہر اگر کوئی کیمرہ لے کے جا رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے تو اٹلیس اس کو اتنا سینس ہو اتنا شعور تو ہو کہ وہ ویڈیو کیا کہ جان سے مار دے گا اس کو اٹھا گے تو اٹلیس میری گزارش ہے ایکسچینج کمپنیوں والوں سے جتنے یہ جو کمپنیوں کے جو گارڈ رکھتے ہیں جو پرائیوٹ کمپنی ہیں ان سے میری گزارش ہے اپنے گارڈ کو رکھے ضرور مگر ان کی تربیت کریں ان کو اتنا ٹرین کریں ابھی جس کو پکڑا ہے وہ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے تو اصلہ چلانا بھی نہیں آتا اب آپ سوچیں ایسے سے گارڈ بھرتی کی ہیں جن کو اصلہ چلانا نہیں آتا مگر اس نے مار دیا مطلب کیسے لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے کیسے منٹل لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے میری گزارش ہے تمام بیورو کریسی کے لوگوں سے کہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں ان کے گھروں کے پاس جائیں ان کے گھر والوں سے جا کے ملیں ان کا درد باٹیں آج ہم جو سارے یوٹیوبر کھڑے ہوئے ہیں وہ صرف درد باٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا وہ ٹک ٹوک گر ساتھ میں نے کبھی آج تک اس سے ملکات نہیں گی میں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں ہے مگر ایک انسانی ہمدردی کے تحت یہ سارے جتنے یوٹیوبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اپنے کاموں کو چھوڑ کے اپنے پیسوں کو چھوڑ کے آج اس کے لی آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں تو میری گزارش ہے جو اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں وہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو اس سے بچا جا سکے تو یہ تھے سارے ریویوز جو آج کے تاریخ میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ سوشل میڈیا اسٹم کہاں پر ہے لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ میڈیا سے زیادہ اوپر سوشل میڈیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو بوم مل رہا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے زیادہ آگے نکل گیا ہے لیکن ہمارا ریزلڈ کیا ہے کہ ہمارے کسی بھی سوشل میڈیا ساتھی کو کس طرح سے کوئی بھی ایک عام گارڈ گولی مار کے جو ہے ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتا ہے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے سٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہم لوگ ویسی خطروں میں تھے اب ہمارے پاس ایک اور خطرہ سر پر آگیا ہے لوگوں کے سیکیورٹی گارڈ ہم لوگ مارکیٹس میں جاتے ہیں مارکیٹس میں ویلوگ بناتے ہیں ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جا کے ویلوگ بناتے ہیں سنناٹو میں جا کے جا کے ویڈیوز بناتے ہیں ویلوگ بناتے ہیں آپ لوگوں کو ایک بہتر چیز دکھانے کے لیے بہتر ڈسکاؤنٹڈ دکھانے کے لیے بہتر جگائیں دکھانے کے لیے اور ہماری ہی کوئی سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ہے تو آج کا مطالبہ یہی ہے کہ ان بچوں جن کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا ان کو تحفظ دیا جائے ایک زندگی کا نعمل بدل نہیں ہے لیکن ان کو اس کا کچھ ہرجانہ ایسا دیا جائے کہ ان کے زخموں پر تھوڑا سا مرہم لگ سکے تو یہاں پہ ہم یہی گزارش کریں گے گورنشل میڈیا کی طرف سے گورنمنٹ سے کہ بھائی اس کے بچوں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ معافضہ دیا جائے اور بھاری معافضہ دیا جائے کہ ان کی پرورش اچھی ہو کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ ہی اپنے گھر والوں کی کفالت جو ہے صحیح سے نہیں کر پا رہے ایک باپ اپنے بچوں کی کفالت صحیح سے نہیں کر پا رہا تو جن کا باپ ہی نہیں رہا ان بچوں کی کفالت کون کرے گا تو بھائی گورنمنٹ سے ہم گزارش کریں گے کہ صحیح سے جو ہے مدد کی جائیں اور ہمارے اتنے سارے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ان کی اپنی دور پر جو بھی کر سکتے ہیں ان کی مدد کیجئے تو یہاں پہ ہم آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت زندگی رہی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات